میں اپنے موزز مہمان جناب حافظ مشتاق احمد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کو دعوت دینے سے قبل میں ان کی خدمت میں اپنے ادارے کا تعریف رکھنا چاہتا ہوں ہمارے ادارے میں اللہ کے فضل و کرم سے حفظ القرآن کا شعبہ اور اس کے ساتھ ساتھ اصری تعلیم کا مناسب احتمام ہے پشلے سال بچوں نے پانچویں کا امتحان دیا آٹھویں کا امتحان دیا اس دفعہ الحمدللہ بچے پانچویں کی بھی تیاری کر رہے ہیں اور آٹھویں کی بھی تیاری کر رہے ہیں اور دو بچے نویں کلاس کی تیاری کر رہے ہیں اصری تعلیم کے علاوہ ادارے کی طرف سے تمام بچوں پر جتنے بھی شعبہ حفظ کے ہیں ان کے لیے یہ نساب مرتب کیا گیا ہے کہ وہ نخبت الاحادیث جو سو حدیثوں پر مشتمل کتاب ہے یہ ساتھ ساتھ حفظ کریں تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادارے میں تین بچوں نے الحمدللہ نخبت الاحادیث مکمل حفظ کر لی ہے اور پانچ بچے ایسے ہیں جن کی پچاس پچاس سے اوپر حدیثیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب نخبت الاحادیث بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے تو بچوں کو اسطلاح المحدثین بھی یاد کرائی جاتی ہے جس میں حدیث کی طریف حدیث کی اقسام اور ان کی طریف مرسل حدیث کیسے کہتے ہیں منکر حدیث کیسے کہتے ہیں اور اسی طرح شاز حدیث کیسے کہتے ہیں صحابی کی کیا طریف ہے راوی کیسے کہتے ہیں سند کیسے کہتے ہیں سیاہ ستہ کیسے کہتے ہیں یہ بنیادی چیزیں جو اسطلاح المحدثین میں ان بچوں کے لیے مناسب ہم نے سمجھی وہ نصاب میں مرتب کر دیں اور یہ تمام چیزیں بڑے بچوں کو چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر بڑے بچوں کو الحمدللہ ازبر ہیں آپ اس وقت کسی بھی بچے سے آپ کوئی بھی طریف سن سکتے ہیں صحیح حدیث کی طریف سن سکتے ہیں منکر متروک اسی طرح مرسل یہ تمام طریف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بچوں کو روز مرہ کے مسائل جو ہیں وہ الحمدللہ ازبر کرائے ہوئے ہیں مثلا عمرے کا طریقہ مختصر نمازِ کصوف اور نمازِ خصوف کا طریقہ مختصر زکاة مشہور جو چیزیں ہیں سونا چاندی اور بھیڑ بکریاں ان پر زکاة کا نساب کیا ہے اسی طرح عشر کے بارے میں ہم نے بچوں کو بتایا ہوئے الحمدللہ یہ ان کو تمام چیزیں یاد ہیں بڑے بچوں کو اور ترجمہ جو ہے نماز کا وہ الحمدللہ چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے بڑے بچوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی نماز کا ترجمہ الحمدللہ ہم نے یاد کروایا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ محترم بابا جی عیش محمد حافظہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم نے سید ابو بکر غز نوی رحمت اللہ تعالیٰ کی تصنیف عدب پہلا کرینا ہے وہ کتاب بچوں کو شروع کرائی ہوئی ہے وہ کتاب بھی بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور ان کتابوں کے علاوہ ان مضامین کے علاوہ ان علوم کے علاوہ جیسا کہ محترم مہمانہ نے گرامی نے دیکھا اور آپ بھائیوں نے بھی دیکھا کہ تقریر کا عدب کا یہ جو ذوق ہے نات خانی کا شوق ہے اور اسی طرح نظم نات اور تقریر یہ الحمدللہ بچوں کے اندر کافی حد تک یہ ذوق پایا جاتا ہے اس وقت تقریباً چھے بچوں نے تقریر کی ہے لیکن جن بچوں کو ایک نئی دو نئی تین تین چار چار پانچ پانچ تقریریں آتی ہیں الحمدللہ وہ بیس سے زیادہ طالب علم ہمارے مدرسے میں موجود ہیں وہ پچھلے پروگراموں میں تقریریں کر چکے ہیں چودہ اگست کے موقع پر اس طرح اور دوسرے مواقع پر تو یہ مختصر تعرف تھا ہمارے ادارے کا کہ ہم کوشاں ہیں دینی تعلیم کو منحج نبوی کے مطابق پھیلانے میں تو اس مشن میں ہم گزارش کریں گے کہ جیسا کہ آپ پہلے ہمارے ادارے کے ساتھ تعامن کرتے ہیں اسی طرح آئندہ بھی آپ تعامن کرتے رہنا انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے اور آپ کے محنتوں سے اور آپ کے تعامن سے انشاءاللہ یہ مدرسہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دن دگنی را چوگنی ترقی کرتا رہے گا انشاءاللہ اور ترقی کے راستوں پر گامزن رہے گا اب میں بلا تخیر دعوت دیتا ہوں محترم فضیلت الشیخ جناب حافظ مشتاق احمد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے مدرسہ کے طلباء کو اور ہمیں بھی پندو نصائف فرمائیں ماشاءاللہ محترم حافظ مشتاق احمد صاحب ہمارے مدرسے کے ادارے کے بڑے تعاون معاون ہیں اور محترم جناب بھائی ابو بکر صاحب کے کلاس فیلوں ہیں آج کل یہ باہر سعودیہ میں ہوتے ہیں تو یہ آئے ہوئے تھے ادھر پاکستان میں تو ان کی بڑی بھرپور خواہش تھی کہ یہ مدرسے کا ویژٹ کریں یہ مدرسے کو آ کر دیکھیں تو ہم ان کے مشکور ہیں کہ یہ ہمارے پاس تشریف لائے اپنا قیمتی وقت نکال کر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں علم میں عمر میں اور نیک نیتی میں اور تعاون میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے تو میں بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حافظ مشتاق احمد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تشریف لائیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدوهو ونستعینوهو ونستغفرو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا شہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بات فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائیته خاشعا متصدعا من خسیت اللہ صدق اللہ العظیم نیتی قابل صدق احترام بھائیو دوستو لرب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے آپ جیسے عظیم لوگوں کو اپنے قرآن کی تعلیم کے لئے خاص کیا ہے زور کی نماز یہاں ادا کی بڑی خوشی ہوئی اگرچہ جب سے یہ ادارہ شروع ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ادارہ کی زیارت کا موقع نہیں ملا اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے جس اللہ نے آج موقع دیا ہے بچوں کی تعلیم تربیت اور اسی طرح ان کے بیانات سن کر دلی خوشی محسوس کی ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو عظیم کام جابیوں سے نوازے اور محترم شیخ ابو بکر بھائی ان سے کوئی آج سے نہیں کافی پرانا تعلق بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنا تعلق اور اتنی محبت اور پیار اپنے بھائیوں سے شاید نہ ہو جتنا پیار اور محبت ان کے ساتھ ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان بھائی بہن سے نہیں کر سکتا تو الحمدللہ ان بھائیوں سے شیئر کر لیتے ہیں تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے چند ایک منٹ آپ بھائیوں سے یہ ایک زارشات کرنا ہے کہ اللہ اللہ رب العالمین نے قرآن جو اتارا ہے اللہ رب العالمین انشار ماتے ہیں کہ لَوْ اَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِلَّا رَائِتَهُ خَاسِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَسِعَتِ اللَّهِ کہ یہ قرآن دیکھنے میں ایک کتاب ہے شاید کہ ہم لوگ اس کو پڑھتے بھی ایک کتاب سمجھ کر رہے اگر اس کے معانی مفاہیم اس کی تفسیر کے اندر جایا جائے اس کے مقصد کو دیکھا جائے کہ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے تو یقیناً این ممکن ہے کہ ہم بھی انکار کر دیتے اللہ رب العالمین ارشار ماتے ہیں کہ لَوْ انزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِلَّ رَائِتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشِعَتِ اللَّهِ کہ اللہ رب العالمین نے جب اس قرآن کو اتارا خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشِعَتِ اللَّهِ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے عمل کے اعتبار سے اس کے معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہاڑوں کو بھی دیکھتا کہ وہ بھی اللہ رب العالمین کے در سے ریزہ ریزہ ہو جاتے یہی وجہ ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین نے پہاڑوں پہ پیش کیا پہاڑوں نے انکار کر دیا وہ انسان ہی تھا جس نے اس کو قبول فرمایا تو اس کے مفاہیم اور اس کی تفسیر اور اس کے معانی اور اس کا مقصد جو ہے اگر میں اور آپ اس کو سمجھ لیں تو یقیناً ہماری زندگی کی کائیہ جو ہے وہ پلٹ سکتی ہے اللہ رب العالمین کا عظیم یہ توفہ ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ کہ اس قرآن کی تلیم حاصل کرنے والا اور اس قرآن کی تلیم دینے والا مراد پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی بہترین انشان ہے تو ان دونوں میں سے وہ ایک ہے پڑھنے اور پڑھانے والے یا ہم پڑھنے والے بن جائیں یا پڑھانے والے بن جائیں ان دونوں کے اندر ہمارا اگر شمار ہو جائے تو ہم اس دنیا کے اندر بہترین انسانوں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے اندر بیان فرمایا فرمایا کہ اس قرآن کا ایک ایک حرف اللہ رب العالمين کوئی اتنا محبوب ہے کہ انسان ایک حرف پڑھتا ہے تو نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اس کو دس نیکیوں کا توفہ مل جاتا ہے فرمایا کہ علف لام میم میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے فرمایا کہ علف ایک الگ حرف ہے لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف جو شخص علف لام میم پڑھتا ہے نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اس کے نام عمال کے اندر تیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں پھر یہی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر قرآن سے محبت پیار کرنے والے اس کے اوپر عمل کرنے والے اس کی تلاوت کرنے والے آپ نے فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن اللہ کی چہری میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے واللہ رب العالمین ارشاد فرمایا کہ قرآن کے کاری کو قرآن کو پڑھنے والا قرآن سے محبت کرنے والے کے لئے فرمایا کہ اکرا ورتقی ورتل کما کنت ترتلو فی الدنیا والآخر فی الدنیا فإن منزلتک اند آخر آیت انتقرہ ہوا فرمایا کہ اب پڑھو اور جنت کی منازل مقام تہہ کرتے جاؤ چلتے جاؤ فرمایا کہ ایسے ٹھے 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 کر پڑھو جس طرح دنیا کے اندر ٹھے 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 کر پڑھا کرتے تھے ایک قرآن کا کاری جب میں کے سامنے کھڑا ہو کر تلاوت کرتا ہے اس کا ایک ایک حرف علک غنے مد کے ساتھ شد کے ساتھ حرف کو کھینچنا اس کو چھوٹا بڑھا کرنا نبی علیہ السلام اندرشاد روما ہے اللہ رب العالم اندرشاد روما ہے کہ ایسے ہی پڑھو جیسے دنیا کے اندر تجوید کے ساتھ پڑھا کرتے تھے آرام آرام کے ساتھ ٹھے 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 کر فرمایا کہ تیرا آخری مقام وہ ہوگا جہاں تو پڑھتا پڑھتا رک جائے گا تو بتلائیں جنت کے اندر منازل اور جنت کی جو نیمتیں ہیں جنت کی اگر نیمتوں کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندرشاد فرمایا کہ جنت کا ایک ٹکڑا جو ہماری ایک چھڑی یہ کھونڈی ہم ہاتھ میں پکڑتے ہیں فرمایا یہ زمین پر رکھتے ہیں تو اس چھڑی کے نیچے کتنی سی جگہ آتی ہے چھوٹا سا ٹکڑا آتا ہے پچیس پیسے پچاس پیسے کی طرح نبی علیہ السلام نے انشاءات فرمایا کہ یہ جنت کا چھوٹا سا ٹکڑا دنیا و ماہ فیہا سے بہتر ہے اس لئے ہمیں جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس قرآن سے محبت فرمائیں خصوصاً وہ طالب علم بھائی جن کو اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے فرصت دیا ہے سعادت دیا ہے اور ایسا ادارہ دیا ہے جو دیگر اداروں سے ایک ممتاز حصیت رکھتا ہے میں نے دیگر اداروں کئی اداروں کے اندر میں خود تعلیم حاصل کرتا رہا کئی اداروں کے اندر جانے کا اللہ رب العالمین نے موقع دیا لیکن جو تربیت جو عدب احترام آپ بھائیوں کے اندر دیکھا شاید کسی میں دیکھنے کے اندر نہیں آیا اس لئے دیکھ کر خوشی بھی محسوس کی ہے اساتذہ کے محنتیں ہیں اساتذہ اور طلبہ اکرام کا آپس کے اندر بہت گہرہ ایک رشتہ ہوا کرتا ہے اس وقت تک اساتذہ طالب علموں کو کچھ نہیں دے سکتے جب تک طالب علم کو چاہتے نہیں ہیں اساتذہ کا احترام اساتذہ کا عدب اور ان کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہنا جب ایک بچہ اپنے استاد کی اچھے طریقے طریقے سے عدب کرتا ہے اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کا احترام کرتا ہے خدمت کا موقع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر اساتذہ کے دل کے اندر بھی محبت پیدا ہوتی ہے پھر وہ وہ چیزیں بھی عطا کر دیتا ہے وہ چیزیں بھی بتلا دیتا ہے جو نہیں دینے والے ہوتی ایسے معاملات ایسے عدب کے جو نقاط ہیں اور ایسے طریقے جو ہیں معاشرے کے اندر رہنے والے وہ اساتذہ سے حاصل کرنا ایک طالب علم کی حمد اور کوشش کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس لئے طالب علم بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام اساتذہ اکرام کا احترام ناظم عالی اور دیگر جو ادارے کے معاونین ہیں آنے والے جو مہمانے گرامی ہیں ان کا احترام یہ تمہاری یہ ایک طالب علم کا اچھے طریقے سے معاشرے کے اندر رہنا ادارے کے اندر چلنا فرنا بڑے احترام اور عدب کے ساتھ یہ ہر آنے والے کی نظروں کے اندر احترام کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے اس لئے طالب علم بھائیوں سے بھی گزارش ہے ساتذہ کرام اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں کو لمبی زندگی اطا فرمائے اللہ رب العالمین ان کے علم اور عمل کے اندر برکت فرمائے اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی جو ہے ترقی اطا فرمائے اللہ رب العالمین صوفی عیش حافظہ اللہ تعالی اور ان کے بیٹے محترم ابو بکر بھائی ان کی محنتوں اور قافشوں کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت سے نوا دے اور دیگر معاملات جو ہیں اللہ رب العالمین ادارے کے طالب علموں کے اندر اضافہ فرمائے اور اللہ رب العالمین اس ادارے کی رونک جو ہے وہ دوبالہ فرمائے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین قرآن و سنت کو سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربیك رب العزت ویعصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین